قرآن کی دیکھیں جو آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وَعْلَمُ یہ خطاب بلکل عمومی ہے اور تمام مسلمانوں اور تمام مومنین سے خطاب ہے نہ کہ فقط ان افراد کے لیے جو میدان جہاد میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور کسی خاص مورد کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک عمومی بلکل خطاب ہے یہ کلمہ جو وَعْلَمُوا ہے یہ قرآن میں سات مقامات پر آئے ہیں وَعْلَمُوا یہ بات جان لو سات مقامات پر خود سورہ انفال میں سورہ بقرہ میں سورہ حدید میں سات مقامات پر اور ہر جگہ کسی بھی زمان و مکان کے ساتھ مقید جملہ نہیں ہے کہ لہٰذا یہاں بھی فقط جنگی مال غنیمت اس سے مراد نہیں ہوں گے بلکہ عمومی فائدے مراد ہوں گے کیونکہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں آیا اچھا ایسی آیات احکام تیکھیں بہت ہی کم ہیں جس میں اتنی زیادہ تاقیدات آئیں اور پیدر پر تاقیدات آئیں کسی بھی حکم کے لیے کسی آیت قرآنی میں اتنی تاقیدات نہیں جتنی خمس کے لیے آئیں اور پیدر پر تاقیدات ہے وَعْلَمُوا یہ بات جان لو اَنَّمَا مِنْ شَئِنْ اور فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ خُمُسُهُ لِلَّهِ نی فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ اور وَإِن كُنْتُمْ عَمَنْتُمْ بِاللَّهِ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے یہ تاقیدات پہ در پہ کسی بھی اور حکم کے لیے قرآن میں اس طرح سے نہیں آئے اور یہ شوق ابھارنے کے لیے کہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خمُس دو یعنی خمُس کو دینا لوازی میں ایمان میں سے قرآن نے قرار دیا اچھا فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح میں ایک جملہ اسمیہ ہے جس کا مطلب یہ کہ یہ حکم دائمی ہے نہ کہ وقتی اور موسمی یعنی جس مسئلے کا تعلق ایمان سے ہو اگر جس مسئلے کا تعلق ایمان سے ہو وہ کبھی بھی وقتی نہیں ہوگا ہمیشہ دائمی ہوگا یہ بات یاد رکھ لیجئے وقتی کیسے ہو سکتا ہے جس کا یہ تعلق ایمان سے ہو اور اس جملے میں ایک راز یہ بھی ہے انکنتم آمنتم باللہ اس جملے کے اندر ایک راز ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو تمہیں خمُس نکالنا ہے علماء فرماتے ہیں کہ رسول کے جو دیکھی وہ اصحاب تھے وہ نمازی بھی تھے وہ روزے بھی رکھتے تھے وہ مہاجرین بھی تھے وہ انسار بھی تھے وہ ایمان میں سبقت لے جانے والے بھی تھے وہ جہاد بھی کرتے تھے وہ زخمیں بھی ہوتے تھے قرآن نے ان کے سارے کمالات مانے مگر پھر بھی کہا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں خمُس دینا ہوگا لیکن کتنی اہم بات ہے ٹھیک ہے کہ تم نے نمازیں پڑھی ہیں تم نے روزے بھی رکھے ہیں تم ایمان بھی لائے ہو تم نے صدقات بھی دیئے ہیں تم نے جہاد بھی کیا ہے لیکن اگر تم نے خمُس نہ دیا تو ایمانِ واقعی تم کو حاصل نہیں ہوگا اور یہ جو آیات یہ جنگِ بدر کے موقع پر نازل ہوئیں جنگِ بدر کے موقع پر پیغمبر اسلام جب جنگِ بدر واقع ہو رہی تھی ساری رات سوئی نہیں تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے کہ پروردگار یہ چھوٹی سی جماعت اگر یہ افراد بھی زندہ نہ بچے تو تیرہ کوئی نام لیوہ دنیا میں نہیں رہ گا اور دنیا سے اہلِ ایمان ختم ہو جائیں اور بہرحال پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی مسلمان جنگ جیت کر اور اہلِ ایمان باقی رہ گئے مگر پھر بھی قرآن نے کہا کہ اگر تم نے خمُس نہ دیا اور اس تکلیفِ شریف پر عمل نہیں کیا تو گویا تم اہلِ ایمان میں سے نہیں ہو ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ کیا یہ لوگ ایمان والے نہیں تھے سب کام دکی جہاد تک کیا ہے لیکن پھر بھی پر اور پیغمبر کی دعا کی وہ دعا بھی تھی کہ اگر یہ تمام افراد ختم ہو گئے تو کوئی نام لے باقی نہیں بچے گا خدا کا اور ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ پیغمبر کی دعا قبول بھی ہوئی اور یہ سب لوگ بج بھی گئے اہلِ ایمان باقی آئے گئے لیکن پھر بھی بروردگارِ عالم نے کہہ دیا پھر بھی کہا کہ اگر اس تکلیفِ شریف پر عمل نہیں کیا تو گویا تم اہلِ ایمان میں سے نہیں ہو اسی طرح خمص کا یہ مسئلہ ایمان اور اعتقادت میں شامل ہو گیا ہے اب صرف اور صرف ایک فقہی اور فروعی مسئلہ باقی نہیں رہتا اور ایک تو جملہ بہت اچھا تفسیرِ فصول خطاب میں آیت اللہ علی نقی نقمن صاحب نے کہا ہے کہ یہ الفاظ تحدیدی طور پر نازل ہوئے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہہ رہے بھائی تم میں ایمان کی ذرزرہ برابر بھی اگر رمق باقی ہیں نا تو تم یہ کام کر کے دکھاؤ فرماتے ہیں کہ یہ تحدیدی الفاظ کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو مستقبل کو دیکھتے ہوئے پروردگار عالم نے کہیں کہ باوجود دعویٰ اسلام کے باوجود دعویٰ ایمان کے مسلمان اور مومن کی آیت اس قرآنی حکم پر خط تنسیخ کھینج دے گی اور اس پر عمل کو معتل کر دے گی اس وجہ سے پروردگار نے پہلے ہی سے اس مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس تصمی کے الفاظ رکھیں کہ تم کو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم کو خمص دینا تو دیکھیں صرف ایک آیت کے اندر کتنے سارے ہمارے پاس پیغامات جو ہے وہ آ رہے ہیں